موسیقی چار خواتین کے ساتھ ہر روز زنابل جبر ہوتا ہے ہمارے لیے زنابل جبر کے متعلق معلومات رکھنا بہت اہم ہے زنابل جبر کو قانونی طور پر پاکستان میں تسلیم کیا جاتا ہے جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ ایک اس کی مرضی کے خلاف زنابل جبر کرے جیسے کہ اس کے منع کرنے کے باوجود یا پھر مرضی کے ساتھ لیکن وہ مرضی اسے ڈرہ دھمکا کے موت کا خوف دے کر یا تکلیف پہنچا کر لی گئی ہو تو بےہوشی کے دوران ڈرہ دھمکا کے یا جنسی اور ذہنی تشدد کر کے افسوسناک عمل یہ ہے کہ یہ تشدد مازور، نابالے غفرات اور چھوٹے بچوں پر بھی کیا جاتا ہے زنابل جبر تب بھی ہوتا ہے جب دو اور دو سے زائد دوگ ایک عورت کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں اور اس کو اجتماعی زنابل جبر کہتے ہیں یہ ایک بہت گھناؤنا جرم ہے اور اس کا مقدمہ عدالت انستداد دہشتگردی میں چلایا جاتا ہے چنانچہ قانون کے مطابق واقعاتی شواہد اور فرنزک ثبوت کی بنیاد پر زنابل جبر کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے ف آئی آر درچ کرانے کے بعد میڈیکل ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں کیونکہ وہ کیس کی تحتکات میں بہت ضروری ثبوت بنتا ہے البتہ جرم کرنے والے اور مظلوم دونوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور زنابل جبر کی مقدمات کا فیصلہ تین ماہ کے اندر اندر سنا دیا جائے گا فرطین چھ ماہ کے اندر اپیل کرنے کا حق رکھیں گے قانون زنابل جبر کے خلاف بہت سخت ہے اس جرم کے ارتکاب پر خواہ وہ ایک یا ایک سے زیادہ لوگ ہوں انہیں مقدمے کی نویت کے پیش نظر پچیس سال کی قید یا فانسی کی سزا سنائی جا سکتی ہے